بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 25 سپٹیمر ہے اور دن ہے بدکا لہور ایک کورٹ اور سندھائی کورٹ دونوں عدالتوں سے فیصلے جاری ہو گئے ہیں محفوظ فیصلے سنا دیا گئے ہیں اور معاملہ بڑا اہم تھا چیف جسس قاضی فائز عیسہ صاحب کو جو ہے وہ ایک اختیار دینے کے لیے کہ وہ اپنی من مرضی کے کیسز لگائیں اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے نون لی کو پیبلز پارٹی کو ووٹ پورے کر کے دیں اس کے لیے پریکٹس اور پورسیجر ایکٹ میں ترمیم کا صدارتی آرڈینیز جاری کیا گیا اور اس سے پہلے جمعیرات کے دن جو میٹنگ ہر جمعیرات کو ہوتی ہے میٹنگ تھی جس میں منصولی شاہ صاحب اور منی بیتخر صاحب انتظار کرتے رہ گئے لیکن قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہیں وہ اچانک لاپتہ ہو گئے یا غائب ہو گئے کچھ بھی آپ کہیے اور جب قاضی صاحب غائب ہو گئے اور وہ نہیں آئے میٹنگ کے لیے نے اس کو جاری کیا اور اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر قاضی فائز عیسہ صاحب نے مونی بختر صاحب کو اس کمیٹی سے نکال کے اور جسٹس مونی دینی خان صاحب جائیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا اور پھر میٹنگ بلالی جمعے والے دن پھر منصولی شاہ صاحب اس میں شریک نہیں ہوتے معاملہ سوار تک جاتا ہے سوار کو علاقہ بلاتے ہیں لیکن منصولی شاہ صاحب بائیک آٹ کر دیتے ہیں ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں جس میں منصولی شاہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ صدارتی آرڈنیس غیر آئینی ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا مونی بختر صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا کمیٹی سے یہ درست نہیں ہے اور یا یا فریدی صاحب کو اگنور کر کیا مونی دین خان صاحب کو جو ایڈ کیا گیا ہے یہ بدنیتی ہے وہ ساری چیزیں لیٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منصولی شاہ صاحب کا کیا لیٹر تھا کیا کچھ تینوں کا مشترکہ ایک پلان جو ہے وہ جو لگ رہا ہے جس پہ الزام ہے کہ یہ ان تینوں کا فکس میائی تھا اور تینوں ملے ہوئے تھے تینوں کے آپس میں رابطے تھے پسے پردہ ڈریکٹ انڈریکٹ پتہ نہیں کنے لوگوں کے ذریعے یا ایک ہی بندہ تھا جو ان تینوں سے کوارڈنیٹ کر رہا تھا اور یہ سارے کام کروا رہا تھا تو یہ چیلنج ہو گیا سندھائی کوٹ میں بھی اور لہور ایک کوٹ میں بھی لہور ایک کوٹ میں جسٹس فیصل زمان صاحب کے پاس یہ معاملہ لگتا ہے فیصل زمان صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ فیصل زمان صاحب سخت ریمارکس دیتے ہیں جو ریجسٹار آفیس کے اطراز تھے اور وہ اطرازات کہتے ہیں دور کیے جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ سمات کے لیے مقرر کیا جائے علی انیلم صاحبہ کیا کرتی ہیں کہ یہ درخواست مہاں سے ٹرانسفر کر کے اور اپنے سامنے منگل کے دن کے لیے لگا لیتی ہیں منگل کے دن علی انیلم صاحبہ چھٹی کر لیتی ہیں کاؤزریس منسوخ ہو جاتی ہے بودھ کو یہ ہوتا ہے آج علی انیلم صاحبہ یہ سنتی ہیں فیصلہ محفوظ کرتی ہیں کل فیصلہ محفوظ کیا تھا سندھائی کوٹ نے اور آج دونوں نے ایک ہی ٹائم پر ایک ٹائم پر ایسے جیسے ہوتا نہیں ہے کہ دونوں کو اکٹھی ہی مطلب ایک ہی ٹائم پر کیسے ہو سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پر تقریباً دونوں کا آرڈر آ گیا اور سیم آرڈر دونوں کا مثلاً پہلے آلی انیلم صاحبہ ہم دیکھ لیتے ہیں آلی انیلم صاحبہ نے جو ایک صفحے کا آرڈر جاری کیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو منیر احمد اس میں پیٹیشنر ہیں عظر صدیق صاحب اس میں پیش ہوئے تھے اور مرزا نصر احمد صاحب وہ ایڈیشنر ٹانجنل جو ہیں وہ ان کو عدالت ملائے تھا وہ بھی پیش ہوئے تھے تو اس پہ آلی انیلم صاحبہ نے اب یہ معاملہ فکس کر دیا ہے کب کے لیے دو اکتوبر کے لیے دو اکتوبر کے لیے تاکہ تیس سپٹیمبر کو جو قاضی صاحب نے بینچ بنایا ہوا ہے جو سکٹی تری ہے والا جس میں یہ ہے کہ فلور کراسنگ کی اجازت دی جائے گی اور عمرتہ بندیال صاحب مجیز علیہ السلام صاحب اور منی بختر صاحب کا فیصلہ کلدم کیا جائے گا اور سیاسی جسم فروشی اور زمیر فروشی اور مختلف طرح سے کسی کی فیملی میں سے کسی کو اٹھا کے اور اس سے ووٹ قاضی صاحب کی سٹینچنلی انڈرمانے کا جو راستہ ہے وہ کھول دیا جائے گا تو اس کے بعد آلی انیلم صاحبہ نے دو تاریخ کیلئے اب یہ کیس لگایا ہے اور اس میں انہیں اٹائی جنرل کو بلالی ہے اور ان کو بھی کہا ہے درخواست وزار کو کہ وہ اٹھا کے مزید آ اس پہ اس کی منٹینی بلالیٹی پہ قابل سمات ہونے پہ جو ہے وہ آپ عدالت کو مطمئن کریں تو یہاں سے تو ہو گیا جی اب کلیر ہو گیا کہ اپنا کیا وہ انہیں کیا تو قاضی صاحب کو مبارک ہو کہ آلی انیلم صاحبہ نے قاضی صاحب کو جو ہے وہ بچا لیا ہے اگر یہ آرڈینیس جو ہے وہ قاضی صاحب کے ہی گزشتہ ایک جو فیصلہ ہے صدارتی آرڈینیس کے بالا ہے اس کے مطابق علی انیلم صاحبہ کرتی تو یہ آرڈینیس سسپینڈ ہو جاتا جیسے ہی آرڈینیس سسپینڈ ہوتا تو ساتھ ہی جو پرانی کمیٹی ہے وہ بہال ہو جاتی اور منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب دونوں جو ہیں وہ اجلاس پلاتے اور اس کے بعد تیاں پانچھاں کر دیتے اس تمام غیر آئینی اقدامات تو اس کے بعد آجائیں جناب سندھائی کورٹ سندھائی کورٹ کے جسٹس جوسف علی سعید صاحب اور جسٹس عرباب علی صاحب انہوں نے سماعت کی انہوں نے بھی جناب آج فیصلہ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے بھی جناب وہ پیٹیشنر کو کہا ہے کہ مزید ہمیں اس کی منٹینیبیلٹی کے اوپر مطمئن کرو کیونکہ یہ پریکٹرس اور پروسیجر کا معاملہ ہے اور اس لیے انہوں نے بھی جناب ایڈین کر دیا ہے اور انہوں نے کب کے لیے کیا ہے تین تاریخ کے لیے بڑا حسن اتفاق ہے کہ ایک عدالت دو کے لیے ایک تین کے لیے حسن اتفاق دیکھئے کیا حسن اتفاق ہے دونوں نے سپٹیمبر میں دوبارہ کیس نہیں لگایا دونوں نے ایک ہی ٹائم کے اوپر فیصلہ جاری کیا ہے تو حسن اتفاق ہو سکتا ہے ظاہر ہے اور کیا اس کو کہہ سکتا ہے حسن اتفاق ہے بارال جی دونوں عدالتوں نے فیصلہ سنا دیا دونوں نے قابل سمات ہونے پر ابھی مزید درائل جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں اور دونوں نے جناب بلالی ہے اٹانیل صاحب کو اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جو سندھائی کوٹ میں درخواست تھی اس میں ابراہیم صحف الدین صاحب جو ہیں وہ تھے وکیل اور طاہر محمود صاحب تھے پیٹیشنر کی طرف سے تو یہ دونوں نے ایک ایک صفحے کا دونوں عدالتوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے قاضی فائز اسے صاحب کے پلان کو دھچکہ لگے قاضی فائز صاحب کے پلان کو نقصان پہنچے اور قاضی صاحب نے وہ جو بینچ بنایا ہے سیکٹی تری کے والا اس کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ بارال قاضی صاحب جو ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے اس سے پہلے کل قاضی صاحب کے لیے اچھی خبر آئی تھی کہ آلی نیلم صاحب نے اسکندر سواراجہ کے ساتھ ایک پیج پر آگئی ہیں اور دونوں نے ایک پیج پر آکے اور ریٹائٹ جج لگانے کے اتفاق کیا ہے کہ چار ریٹائٹ جج لگائے جائیں اور آزاد ججز تھے جو جسٹس ملک شہزاد کے نام تھے چھے ان میں سے چار جو ہیں ان کے نام ڈراب کر دی ہیں آلی نیلم صاحب نے اور دو جو ہیں ان کو ایسے ڈیوین دی ہیں ایسے ایریاز دی ہیں جہاں سے آل ریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ ساری سیٹنیں جیتی ہوئی ہے تو ان کو وہاں سے کوئی خطرہ نونلی کو نہیں ہوگا تو یہ ہے جناب معاملہ اور تیسرے معاملے پر بات کر لیتے ہیں سپرین کورٹ کے ریجسٹار کو قاضی فائصہ صاحب نے جو ایک خط لکھا تھا اور جواب مانگا تھا کہ جو منصور علی شاہ صاحب سمیت آٹھ ججز نے جو ایک وضاعتی فیصلہ جاری کیا تھا چودہ سپنیبر کا اس پہ قاضی صاحب نے پہلے ریجسٹار سے ایک نور پوٹ کروایا پھر ریجسٹار صاحبہ کو ایک خط لکھا اس پہ ریجسٹار صاحبہ نے جو جواب دیا ہے قاضی فائصہ صاحب کو اس پہ اب خبر سامنے آئی ہے کہ اس میں ریجسٹار صاحبہ نے چیف جسٹس کو رپورٹ جو بجبائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو وضاعتی فیصلہ جاری کیا گیا اس کی کوئی قوضیس جاری نہیں ہوئی تھی اور فریقین کو نوٹسز بھی نہیں بھیجے گئے تھے اور کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے یہ بہت بڑا ایک الزام ہے آٹھ ججز کے اوپر ایک سٹار کی جانب سے کہ وہ ججز جو ہیں وہ کسی چیمبر میں نہیں بیٹھے اور فیصلہ اپلوڈ کرنے سے پہلے فائل جو ہے وہ آفس کو نہیں بھیجی گئی اور یہ ساری چیزیں ہیں اب اس پہ میں رائے ساکب کرل صاحب کے ساتھ ویڈیو میں اس کے پہلوں پہ بہت ساروں پہ بات کر چکوں کہ قاضی صاحب کا جو پلان تھا وہ پلان ان کا کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ قاضی صاحب اس میں جو چاہ رہے تھے کہ اس نوڑ کی بنیاد پہ وہ جو وضاحتی فیصلہ تھا ان ججز کا اس کو ایک طرح سے غیر موثر کر دیں گے جب اس کو غیر موثر کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ججز ہیں ان کا جو وضاحتی فیصلہ ہے وہ غیر موثر ہونے کے بعد اکتالیس جو پی ٹی آئی کے ایمینے ہیں ان کو وہ آزاد دوبارہ ڈیکلیئر ہو جائیں گے اور حکومت ان کو فلور کراسنگ کروا لے گی فلور کراسنگ پھر تو دورت دینی تھی وہ تو ویسے آزاد ان کو حکومت کر رہی تھی لیکن آپ کیوں کہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس نوڑ کی اب کوئی جو ہے وہ امپورٹنس ہے تو باقی چیزیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں اور سبری گوڑ سے دیکھنا ہے کہ اور کیا سرپرائز آتے ہیں اور کیا خبریں آتی ہیں لیکن اس وقت یہ بات ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بڑی تیزی میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ایس پوسیبل جو ہے وہ حکومت کسی طرح سے جلدہ جلد ان کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترامیم کروا لے اور اسی لیے آلی نیلم صاحبہ نے اور یہ جو ججز ہیں سندھائی کوڑ کے انہوں نے دو اور تین اکتوبر رکھا ہے دو اور تین اکتوبر سے یہ ہے کہ ایک ایک اور یہ سمات کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کریں گے ایک ہفتہ کے لیے ڈیلے کریں گے اور جب ایک ہفتہ ڈیلے کریں گے تو دس بارہ اکتوبر ویسے ہی آ جانی ہے اور جو بھی ہونا ہے وہ بارہ تیرہ اکتوبر سے پہلے ہونا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ کو ایسیو ہے اور اس میں ایسیو جو ہے پاکستان میں اس میں کیونکہ بہت سے مالک سے آہم شخصیات نے آنا ہے تو اس لیے جو ہے یہ اس سے پہلے پہلے ہی قاضی صاحب کی اسٹینشن کے لیے جو بھی ترمیم شرمیم کروانی ہے جو بھی کرانے ہیں وہ اس سے پہلے پہلے ہی ہوگا لیکن دوسری طرف امنان خان صاحب جو ہیں ان کے حکمات پہ پی ٹی آئی نے عدالتوں سے بھی رجوع کر لیا ہے اور جو ڈی سی ہیں ان کو بھی عدالت نے جو ہے وہ کر دیا ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی نے درخواستیں دے دی ہیں اور اس لیے کہ تاکہ جو اجازت ہے منار پاکستان کی اور لیاقت باقی وہ مل جائے اگر اجازت نہ بھی ملی تو تب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بر پی ٹی آئی کرے گی کیونکہ امنان خان صاحب کے یہ احکامات ہیں باقی امنان خان صاحب نے جو ہے وہ آج بھی امنان خان صاحب نے اڈیالا میں جو گفتگو کی ہے انہوں نے چار شیٹ کیا ہے قاضی فائزیسہ صاحب کو قاضی فائزیسہ صاحب کے حوالے سے سخت گفتگو کی ہے اور امنان خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو بتا چل گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب گینگ آف تھری کو توصیح دینے کیلئے کیا جا رہا ہے ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا ہے اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں گینگ آف تھری کی توصیح کی وجہ سے سارا ملک دو پر لگا ہوا ہے یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں ججز آ کر سنا دیتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے آٹھ فروع کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا ایک مرتبہ بی بی قاضی فائزیسہ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان کو جو ہے جو جیلوں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نو مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی اور جو بھی یہ بات کرتے ہیں میرا سوال وہی ہے کہ سی سی ڈی بھی فوٹیجز کہاں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی صیرت اوپر نہ آئے ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جارہا چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے کل سے جو ہو رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائزیسہ اور سکندر سوال راجہ ملے ہوئے ہیں سپرین کورٹ اور مویشہ سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو پتہ ہے کہ اس پر آرڈیکل سکس لگے گا اس لیے وہ الیکشن فراد کو دبانا چاہتا ہے چیف جسٹس بھی الیکشن فراد کا معاملہ الیکشن کمیشنر کے پاس بھی جوا دیتا ہے سب سے زیادہ دھاندی زیادہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس کرتا ہے تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے اور ان کی ٹیم کا کپتان ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ فراد سامنے نہ آ جائے اور پی ٹی آئی اوپر نہ آ جائے پی ٹی آئی کے ڈر سے سپرین کورٹ اور جمعیت کو تباہ کیا جا رہا ہے آج ججز کے دھمکیاں مل رہی ہیں تو وہ کیوں قاضی فائزیسہ ان کی درخواست نہیں سنتا وہ اس لیے نہیں سن رہا کہ وہ سارے پلان کا حصہ ہے اسلامباد ایک کورٹ کے ججز نے جو کچھ کہا اس پر قاضی فائزیسہ نے کیا کیا راولپنڈی جلسے کی جائد نہ دی گئی تو احتجاج کیا جائے گا اگلے چیف جسٹس کی تقررح کی اعلان چلت کیا جائے جلسے منصولی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں اس سوکر جائیہ خان پارٹو حکومت ہے مشکری پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے وہ لوگ حقوق چاہتے تھے طاقت کے استعمال کر کے انہیں الہدگی کی جانب دھکیل دیا گیا یائیہ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا آئینی عدالت کا مقصد سپرنگورڈ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے سپرنگورڈ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائزیسہ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں قاضی فائزیسہ آئینی ترمیم کا بینیفیشلی ہے قاضی فائزیسہ انصاف ہونے نہیں دے رہا